بسم اللہ الرحمن الرحیم انتظامیہ کو تھوڑا بہت ہوش دلایا جائے کہ وہ غیر ملکی کمپنیاں جن کو اربو روپے دیے جاتے ہیں صفائی کی مد میں وہ اپنے ملک جیسی صفائی ہمارے شہر میں کیوں نہیں کرتے جہاں میں آس پاک کی اور البیراک کی بات کر رہی ہوں یہ ترکش کمپنیاں ہیں ترکی میں اگر جائیں تو آپ کو گندگی ذرا سی بھی نظر نہیں آئے گی لیکن یہی کمپنیاں جب شہر لاہور میں کونٹریکٹ کرتی ہیں صفائی کا کونٹریکٹ کرتی ہیں اربو روپے لیتی ہیں لیکن شہر لاہور میں جا و جا گندگی کے ڈھیڑ نظر آتے ہیں سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان صاحب نے ہماری خبر پر ایکشن لیا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گلی میں متعدد آپ کو ورکرز نظر آ رہے ہیں کلینرز نظر آ رہے ہیں یہ آس پاک کے کلینرز ہیں اور یہاں پہ مینول سوائی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ وارٹر بروزرز بھی یہاں پہ شامل تھے ناظرین پرگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے ہم آپ کو ایسے افسران سے بھی ملائیں گے جن کا تعلق جو سینئر افسران ہیں جن کا تعلق ہے آس پاک سے اور جن کا تعلق ہے البیراک سے کبھی وہ فیلڈ میں نظر نہیں آئے لیکن اب سینئر سبائی وزیر عبدالعلم خان صاحب نے جو خبروں کو اپر ایکشن لیا ہے جو ہم نے انہیں ہوش سلایا ہے اس پر یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو سینئر اہلکار ہیں تمام جو سینئر افسران ہیں وہ سڑکوں کے اوپر آ کر کام کریں گے گراؤنڈ زیرو پر نظر آئیں گے اور خود صفائی کا جو بیڑا ہے وہ اچھائیں گے الوی ایم سی کے بھی افسران کو متنبع کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی آئیں فیلڈ میں کام کریں آئے پرگرام کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں حقائق سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور شہر ایک لاہور کی صفائی کس طرح سے ہو رہی ہے جس کے حوالے سے شہر لاہور کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس جانب ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ رہی بلکہ چھے سے ساتھ جو آس پات کے ورگرز ہیں وہ صفائی کر رہے ہیں دوسری طرف یہ شہری ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی گلی اتنی صاف دیکھ کر آپ خوش ہے پہلے کبھی اتنی صاف دیکھئے سڑک ایک ہی ساتھ یہ ساتھ سے آٹھ برگرز ساتھ سے آٹھ صفائی والے دیکھ کر آپ حیران نہیں ہوئے ہران کیوں کیوں نہیں حیران ہوئے ہران ہوئے ہیں کہ کتا ایک نہیں آنڈا کتا ساتھ لگے ہیں ساتھ لگے ہیں تاڑے آنڈی ویانال ایک ساڑا کوئی کمال نہیں ہوگا ایک تو اڑا کمال ہے اور تسی انجر روحی کرو گے نہیں کر ساکتے تسی بھی نہیں کرنا جس کا کام ہے اسی کو ساڑے جو یہ کمپنیاں ہیں اور جو وزارت ہیں ان کو ساڑے یہ چہریوں کا جو فیڈ بیک ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم آئے ہیں کیونکہ ناظرین پہلے سہی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ہم نے اندزامیہ کو ہوش دلائی تو اندزامیہ کو ہوش آیا ہے اور جو خواب غفلت کے مزے لیے جا رہے ہیں تھے اور خزانہ جو خالی کیا جا رہا تھا ان کمپنیوں کے اوپر اب ان کو صحیح سے کام پر لگایا گیا ہے اب کام جو ہے یہ کر رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی صفائی ہے فوٹ بات بھی صاف نظر آ رہے ہیں اس کے لئے ورڈکور بھی کیا گیا ہے یہاں پر چونے کی لائن بھی بچھائی گئی ہیں اور اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے اگل ازا کی صفائی ہوتی ہے جو ون سینا بلو مون صفائی کیا کرتے تھے اوز پاک ال بیراک یا پھر الڈبلی این سی اس طرح کی آصفائی لگ رہی ہے لیکن کوئی آج فریسٹیبل نہیں ہے آج الٹی میٹم دیا گیا ہے سینئر وزیر کی جانب سے اور ہمارے خبر پر جو ہے وہ ایکشن لیا گیا ہے آپ کا علاقہ اتنا صاف آج میں دیکھ رہی ہوں کیا آج کوئی اید ہے؟ نہیں نہیں پہلے کبھی آجی صفائی نہیں ہوئی ہے آج ماشاء اللہ بہت صاف سترہ نظر آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے اتنا صاف سترہ دے کر ایسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان صاحب کو عمران خان صاحب نے خود سے ایکشن لیا کہ آپ لوگوں کا کہا ہے ان لوگوں نے ہم لوگوں کا کہا ہے اچھا ہم کتنی خبریں لگا لیں گے ایک دن پرگرام کر لیں گے دو دن پرگرام کر لیں گے صفائی کروانا ہمارا کام نہیں ہے لیکن انتظامیہ کو ہوش دلانا تو چلے ہمارا کام ہے کتنا ہم کر لیں گے یہ تو خود ان کو ہوش ہونا چاہیے ان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا کام کیا ہے what's their duty نہیں ماشاء اللہ کام اب بلکل صاف سترہ ہوگا ہے کوئی گندگی نظر نہیں پہلے کیا تھا صفائی کی صورتحال میں کہہ رہا ہے پہلے تو اتنی گندگی ہوتی تھی یہاں پہ تو کبھی ہفتہ ہفتہ اتنا تنا گند پڑا رہتا تھا صفائی نہیں تھی جو یہاں کے ممبر تھے ان کو کرنی چاہیے تھے جو ان کا کونسلر تھے ان کو کرنی چاہیے تھے ایسے اگر یہ لوگ نہیں آتے تو علاقے میں گندگی کتنی ہوتی ہے تافن کتنا ہوتا ہے دیکھو یہ گندگی تو بہت ہوتی تھی یہاں پہ اب ماشاء اللہ یہ جب کہ یہ لہور نیوز والے بیوٹی دے رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمیں بھی مزا آ رہا ہے بھی واقعے بھی یہ چینے والے اتنا تعاون کر رہے ہیں ہمارے یہ محلے میں اس کے لئے آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ ہم صرف آپ کے محلے میں نہیں پورے لاہور میں یہ فرائشتہ انجام دے رہے ہیں بچے یہ بجے بتاؤں آپ کا جو علاقہ پہلے اتنا ساف سکتا تھا بہلے کبھی گندگی ہوتا تھا اب اتنی صفائی کی ہو گئی جب میڈیا نے آیا تو سب نے ترقیہ ہو گیا ترقیہ ہو گیا ہماری وجہ سے چلیں ہمارا خوش شکریہ دا کریں گے جی اور ایک سی طرح سے چاہتے ہیں کہ صفائی رہے جی چلیں کوئی میسیج دے دیں آپ امران خان صاحب کو کہ لاہور نیوز کی وجہ سے صفائی ہو رہی ہے آپ اپنی وجہ سے بھی صفائی کروائیں کیونکہ یہ فرض ہے حکومت کا یہ جب تک امران خان ہے تب تک یہ صفائیہ کرتے ہوتی رہیں گی جب تک نواشیف آئے گا تب تک ساری گندگی رہیں گی بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کے لیے بچہ تھا اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں اور یہ اس کا معصومانہ تجزیہ تھا آگے بھی کچھ لوگ ہیں سر کبھی آپ نے دیکھا اتنی صفائی یہاں پر علاقے میں آپ کے ہوئی ہو آج کیا ہوا یہ اب دو چار دن سے زیادہ ہونے یہ پہلے ٹیم بھی اور دوسرے ٹیم بھی پہلے نہیں ہوتی تھی کیا وجہ ہے یہ ہفتہ صفائی کو ہی منا رہی ہیں اس کا پتہ چلا تھا کہ ہفتہ صفائی ہوگا اس کے لیے یہ یہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو معلوم ہے البیراغ اور سپاک غیر ملکی کمپنیاں ہیں جو اربو روپے میں صفائی کا ٹھیکہ لیتی ہیں لہوز شہر کی لیکن صفائی نہیں کرتی نہیں آپ نے بتا یہ دو دن سے تو بہت اچھا انزام ہے اس سے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے اب بہت اچھا ہے تو پہلے کیا ہے صورتحال تھی اس علاقے کی آپ سے ہم بات کرنا چاہیں گے کیسی تھی صورتحال پہلے تو کوئی اتنی خاص صورتحال نہیں تھی آتے تھے ہلکی سی جادو لگانی بلکہ ہم خود ہی یہاں پہ ساپ کر کے رکھتے تھے لے گئے لے گئے نہیں لے کے نہ لے گئے گئے شاپر میں خود رکھتے تھے لیکن اب یہ شاپر بھی دے رہے ہیں ہمیں اور دو تین دن ہوئے جب سے یہ چینجنگ آئی ہے تو بہت اچھی صفائی ہو رہی ہے یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہوش دلایا جائے تو انتظامیاں ہوش میں آئے گی ہم مائک لے کر نکلیں گے تو انتظامیاں ہوش میں آئیں گے ان کے اپنے کوئی فرائز نہیں ان کے فرائز لازمی ان کے پہلے فرائز تو انہی کے ہیں اگر یہ صفائی کریں تو عوام کے لیے یہ پریشانی نہ ہو یہ گندگی نہ پڑے اور عوام ان کو پسند بھی کریں لیکن جیسے اب تبدیلی ملک میں آئی ہے اسی طرح تبدیلی اس طرح آ رہی ہے تو یہ بہت بہتر ہو رہا کام اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے سبا مچھ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین جس طرح سے میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ صفائی جو ہے اس کے لیے ٹھیکا دیا جاتا ہے یہ کوئی کسی کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا ہے یہ شہر لاہور اپنی صفائی کے لیے پیسے جو ہے وہ حکومتی خزانے میں جمع کرواتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں جس کے بعد جو ہے ان کو صفائی مؤثر ہونی چاہیے ہر حال میں ہونی چاہیے لیکن یہ کیا ایک نئی ریت ہے نئی بات ہے کہ اگر تو ہم پرگرام کریں گے تب ہی انتظام ہوش میں آئے گی اس کے علاوہ ہوش میں نہیں آئے گی صرف ہم مائک لے کے نکلیں گے اپنا پرگرام کنڈک کریں گے اس کے پر کوئی نوٹس لے گا تب ہی صفائی ہوگی یہ کیا مسئلہ ہے یہ ہم سب سے پہلے تو لاہور نیوز کا شکریہ دار کرتے ہیں ان کی کارچوں سے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ صفائیہ ہو رہی ہیں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے پہلے بھی یہاں کام تو ہو رہا تھا لیکن جب سے یہ تبدیلی آئی ہے ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے حصے کا کام کرنا شروع ہو گیا ہے کچھ آپ لوگ زیادہ اکٹیو ہو گئے ہیں کچھ لوگ جو ہے سیاستدان بھی جو پی ٹی اے کی ہیں عمران رہن کی ویژن پر چل رہے ہیں تو کام ہونا شروع ہو گیا ہے اس تمام صورتحال کے بعد ہمیں یہ معلوم بڑھتا ہے کہ عملہ بھی ہے مشینری بھی ہے کاریگر بھی ہیں تمام چیزیں ہیں لیکن ہوش دل آنے کا ایک رہتا ہے کہ ہوش دل آیا جائے اور پھر یہ باہر آئیں گے ہاں جی ایسا ہی ہے کیونکہ جو مارے دیپارٹمنٹس ہیں انہیں کچھ ایسی کالی بھیڑے ہیں جو چاہتے نہیں ہیں کہ ان کو لوگ کام کریں کچھ مل ملا کہ کچھ لوگ کام کرنے آتے ہیں کچھ آتے ہی نہیں ہیں لیکن یہ بیڑا آپ نے اٹھایا ہے ان کو اگر جگایا جائے تو انشاءاللہ ہمارا لہور کلین ہوگا ساو ہوگا لوگ کام کرنے والے ہیں کچھ کالی بیڑوں کی نشاندہی کرنی ہے ان کو نکالیں گے انشاءاللہ لہور لہور ہوگا ہم سے بات کرنے کے لئے اس کی نشاندہی بھی ہم کرتے رہیں گے کچھ اور لوگ ہیں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم ولیکن اسلام آپ نے کبھی دیکھی آپ کی سڑک اتنی صاف ہوئی ہو لوگ آپ آئے تو صفائی ہوئی ورنہ کبھی نہیں کبھی بیسے آ کر دیکھیں تو پھر پتا چلے گا کہ ہوتی صفائی صاحب تو پہلے تو یہ جو کریپشن ہوتی ہے دروہ بیسے لیتے گریبندے تو پہلے وہ ختم کرو پھر صفائی کی بات اور تو دیلی کی بات تو بات کی بات ہے تو اس کا مطلب عملہ بھی ہے مشینری بھی ہے بجٹ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن آنا نہیں فیلڈ میں آ کر کام نہیں کرنا آج آپ آئے ہیں تو آج یہ سب کام ہو رہا ہے دوبارہ دوبارہ لگے ہوئے ہیں لیکن جب آپ چلے جگہ پھر دوبارہ کوئی نہیں آگا کسی سے پوچھ کر اس سے پوچھ کر دیکھ لیں اس سے پوچھ کر دیکھ لیں یہ بات میں پھر کوئی نہیں آئے گا پھر کوئی نہیں آئے گا اتنے مایو نہیں آئے گا صفائی سے لوگ پریشان ہیں یا نہیں ہیں صفائی کی صورتحال کیسی ہے کچھ مزید لوگوں سے ہم فیڈ بیک لے لیتے ہیں آسام لیکو آپ کی علاقے میں صفائی کی صورتحال کیسی ہے آپ کے سامنے سالی کندگی پڑی ہوئی ہے جب ہم آئے تب صفائی ہو گئی اب صفائی ہوئی ہے تو ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ خود سے صفائی ان کو کرنی چاہیے کنٹینرز بروقت خالی کرتے ہیں یہ لوگ نہیں آتے نہیں آتے خواتین سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں سامنے لیکن صفائی کیسی ہے خاتون خانہ کو زیادہ پتا ہوگا یہاں کوئی صفائی کر نہیں ہے نظام اچھا نہیں ہے آج آپ نے دیکھا کچھ آپ کو لگا فرق جب کوئی آتا ہے تو تم صفائی کر لیتے ورنہ ویسے نہیں کوئی چینل والا آ جائے کوئی چینل والا آج ہے تو ظاہر آپنا کچھ بنانے کے لیے کوئی کہنے کے لیے کہ ہم بہت صفائی کر رہے ہیں لیکن ویسے صفائی نہیں ہوتی ایسے نہیں ہوتی ہے صحیح ویسے گند بڑا رہتے ہیں آپ کا کیا فیڈ بیک ہے اس میں دیکھیں آپ لوگ آپ کے سامنے ہی ہیں گند سارا آپ پائے ہیں تو انہوں نے صفائی کر لیا ادروائز یہ ہے کہ ویسے ہم پہ بہت برا حال ہے بارش ہو جائے تو بلکل بھی بہت برا حشر ہو جاتی ہے کیا کہیں گے آپ بہت گندگی ہے ہمارے اس علاقے میں بہت کوئی صفائی کا خاص خیال نہیں ہے آج کیسا لگ رہے آپنا علاقہ آپ آئی ہیں تو یہ ساڑے آ کے آپ کی صفائی کر رہے ہیں تو آر نیکس ٹائم کبھی بھی نہیں ایسے ہوتا کہ کیسا لگ رہے آپنا علاقہ بس ٹھیک آپنا نہیں لگ رہا نا کیسا لگ رہے کہ یوں اور آگے آن جی تھوڑا چینج لگ رہے ایسے ہی رہنا چاہیے تھوڑا سا چینج ہو گیا نا ظاہیر ہے علاقے میں تھوڑی سا سفائی ہو گیا تو ساف سترہ ہو گیا تو ایسے لگتا ہے جیسے اچھا محول ہو گیا اچھا محول اور خوشی ہوتی ہے اپنا علاقہ ساف سترہ دیکھ کے تو یہ ہمیشہ ساف سترہ رہتا ہے یا آج ہوا نہیں میں بہت شکریہ آپ کا پہلے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری آواز مان رہے ہیں بہت شکریہ دیکھیں جی جس وقت آپ لوگ ازر کا وزٹ کرتے ہیں اس وقت صفائی کے انتظامات جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کبھی کبھی لوگ آتے ہیں کبھی نہیں ابھی میں نے دیکھا کہ یہ سڑکوں پہ دیکھ رہا تھا میں جب آیا ہوں تو کافی لوگ آئے ہیں صفائی کا انتظام آپ دیکھیں کتنا اچھا ہے بہت اچھا ہے خوشی ہو رہی ہے آپ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے دیکھیں صاحب سترہ محول ہونا چاہیے یہ ہمارے لیے معاشرے کے لیے صفائی نصف ایمان ہے بہت شکریہ آپ کا ہماری تعریف کرنے کے لیے اپنا فرض ایسے ہی ہم سر انجام دیتے رہیں گے ناظرین آپ نے اپنے پیڈ بیک سے اور اپنی شغائیات سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے اس وقت اگر میں کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دکھاؤں اس جانب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زیادہ ورکرز ہیں یہ جو نیون اورنج کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں تمام تر آس پاک کے نمائندگان ہیں کلینرز ہیں آپ کو بہت بڑی تعداد میں یہاں نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ ہم اپنی ٹیم کے ساتھ اور الڈیو ایم سی کے ساتھ اور آس پاک کی ٹیم کے ساتھ یہاں موجود ہیں تو یہاں پہ آپ کو صفائی ہی صفائی نظر آئے گی لیکن ہم آپ کے علاقے میں موجود نہیں ہیں یہاں آپ نے ہمیں آگاہ کرنا ہے کہ آپ کا علاقہ صاف ہے یا وہاں پہ گندگی ہے یہ ضرور ہمیں آگاہ کریے یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو جوائن کریں گے آپ کا حمد جائیے ہمارے ساتھ رہیے